سبسکرائب کریں صدائحہ کشمی نیوز یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تازہ ترین خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کے خلاف مظلوم کشمی نیوز کی آواز صدائحہ کشمی نیوز چینل کوٹلی کے دو حقیقی بھائیوں کے قاتل اپنے انجام کو پہنچ گئے اس حبر کی تفصیلات شروع کرنے سے قبل اپنے نئے آنے والے ناظرین کو یہ بتا چلوں ار حبر سے با حبر رہنے کے لیے ہمارے چینل صدائحہ کشمی نیوز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیلا آئیکن کے بزرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی خبروں کا نوٹفکیشن ملتا رہے ظلائی فوجداری عدالت نے دور قتل کے مشہور مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ایک ملزم بری جب کے دوسریوں کو قید کی سزا سنائے گئی ملزمان کی طرف سے شاہد محمود چودری ایڈوکیٹ نے جب کے استخواسہ کی جانب سے راجہ رفیو اللہ سلطانی ایڈوکیٹ نے مقدموں کی پیروے کی تمام گوہوں شہادتوں اور وقلہ کے دلائل کے بعد ڈسٹرک اینڈ سیشن جیج فاروق محمود اور جلہ قاضی محفوظ احمد نے فیصلہ سنا دیا وقوع کے مطابق دو آزار سولہ میں علاقہ فغواری کے دو بھائیو حارون کریشی اور گلزیب کریشی کو سرگودہ کے مقام پر دوکہ دے کے ساتھ بنا کر قتل کر دیا گیا تھا جس کے افائی آر زیرے علت نمبر سولہ بٹا ایک سو نوے زیرے دفعہ تین سو دو چونتیس اے پی سی تین سو چیلیس کے تحت سیٹی تھانہ کوٹلی میں درچ کی گئی جس کی تفتیش انسپیکٹر چوٹلی شہاد نے مکمل کر کے چلام ادالت ذلہ فوجداری میں پیش کیا دو سال بعد مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا گیا جس کے مطابق مقدمہ کے ایک ملزمہ سفینہ کوسر کے شک کا فائدہ دیتے ہوئے بریک کر دیا گیا جبکہ ملزم احسان اونڈا والد آمیر محمد ساکلان چک نمبر ایک سو اٹھپی جنوبی سلطان سکندر کالونی تحصیل سنانوالی زلہ سرگودہ کو عمر قید کی سزا سنائے دی فیصلہ کے موقع پر مقتولین کے ورسہ سمیت وکلہ اور شہری عدالت میں موجود تھے کوٹلی پھگواری کے دو سگے بیوں گلزیف کرشی اور آرون کرشی کی قاتل کوٹلی پولیس نے عراست میں لیے تھے یاد رہے کہ مجزمان کا تلق سرگودہ سے ہے یہ ایک لکی کی مدد سے کیری ڈبا کوٹلی سے سرگودہ بکنگ لے کر گئے وہاں گاڑی چھین کر دونوں بیوں کو قتل کر کے ناشیں گٹر میں نے ڈال دی مجزمان گاڑی فروحت کرتے ہوئے کانون کے شکنجے میں آگئے